یہ بہت ویل ٹرین بندے تھے سات آٹھ منٹ کے اندر انہوں نے پورے گھڑ میں جو جو چیزیں تھی وہ نکالی ہیں ہم یہی سمجھتے رہے کہ جیسے کوئی پولیس کے لوگ ہیں کسی بندے کو ڈونڈ رہے ہیں کسی غلط فہمی میں آئے ہیں جیس دوران وہ آئے ہیں تو ہمارا نہ سگنل آرہے تھے موبائل کے نہ وائی فائی کے سگنل آرہے تھے یہ تمام چیزیں بند ہو چکی تھی پولیس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو ان کے پاس ڈیوائس ہے یہ جیمر ہے انہوں نے گلوز بھی پہنے ہوئے تھے انہوں نے پروپر فیس مارکس بھی پہنے ہوئے تھے جو پورے ہیٹ کو فیس کو نیک کو کور کرتے ہیں انہوں نے شلوارک میزے پہنی ہوئی تھی شوز اب ہسی کی بھی بات ہے بے شکہ ہمارا ساتھ اس ٹیم بڑا مشکل ٹائم گزر رہا سکیچر کی شوز پہنے ہوئے تھے ان سب نے خبردار ہوشیار گھروں میں ڈکیٹی کی وارداتیں کرنے کے لیے پاکستانی چوڑوں نے بھی ڈیجیٹل طریقے اختیار کرنا شروع کر دیئے پاکستان میں پہلی بار ایسی چوڑی کی واردات کے سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں ڈکیٹوں نے پہلے جیمبرز ڈیوائس کے ذریعے پون کے سگنل بند کیے پھر سی سی ٹی وی کیمرو کو ہیک کیا اس کے بعد پورسکون طریقے سے لاکھوں کے زیورات اور نگدی لوٹ کر چلتے بنیں ناظرین لاہور میں ایک ایسی واردات ہوئی ہے جس نے پولیس کو اور سکیوٹی اداروں کو چکا کے رکھ دیا ہے کیونکہ اس واردات میں جو ڈاکو تھے انہوں نے جیمرز استعمال کیے ہیں مبائل فون کو ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے سی سی ٹی وی فوٹیج کو کیمرو کو جیم کرنے کے لیے تو یہ پاکستان کی طریق میں اپنی نویت کی پہلی واردات ہے جس میں ڈاکو کی طرف سے لیٹس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے جو متاثرہ ہے فیملی ان کے جو میمبرز ہیں مباشر صاحب ہمارشت موجود ہیں ان سے ہم جانیں گے بھی اس گروہ کے بارے میں بھی جانیں گے جس کو پولیس جو ہے وہ گرفتار کرنے کی بڑی کوشش کر رہی ہے لیکن ابھی تک ان کے ہاتھ میں نہیں آئی مباشر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا افسوس بھی ہے آپ کے ساتھ یہ جو ہے انسیڈنٹ ہوا یہ بتائے گا کہ یہ واقعہ ہوا کیا بیسکلی کہاں سے سٹارڈ ہوا کس طرح سے وہ لوگ گھر میں داخل آئے سر یہ تقریباً رات بارہ بجے کا ٹائم تھا بھائی جو ہیں وہ بیٹس آئے ہیں جیسی بھائی آئے ہیں انہوں نے گاری کا ہون بجایا بچے نے جا کے دروازہ کھولے گراج کا تو جیسی گھر کے اندر انٹر ہوئی ہے تو وہ ساتھ ہی پانچ لوگ گھر کے اندر انٹر ہو گئے خیر ان کے ساتھ بھی تھوڑی سی ان کی ہاتھ پائی ہوئی انہوں نے ان کو پکرا بھائی کو پکرا بھائی کے دوست کو ملازم کو پکرا اور وہ ان کو اندر لے آئے اندر لانے کے بعد جیسی ایک روٹین میں گھر کی ایک روٹین ہوتی ہے لیڈیز کیچن میں تھی ہم اندر بیٹھے ہوئے تھے تو سب سے پہلے انہوں نے کیچن میں سے لیڈیز کو سب کو پکرا اکٹھا کیا سب کو ٹی وی لہنچ میں لائے جب وہاں پہ لائے تو تھوڑا سا ہم نے شور شرابہ کیا میری میسیس نے کیا فیملی نے کیا لیڈیز نے تو جیسی شور شرابہ ہوا مجھے بھی پتا چلا میں آخری کمرے سے نکل کے اندر آیا تو دیکھا کہ بھائی کے ساتھ کچھ لوگ جھگرہ کر رہے ہیں لیکن جیسی انہوں نے مطلب ان کو کہا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ لرائی کریں گے جھگرہ کریں گے تو ہم آپ لوگوں کو مار دیں گے تو ہم نے بھائی کو پکرا خود بھی ہم سارے ایک جگہ پہ سیم کے بیٹھ گئے انہوں نے ہمیں بٹھا دیا اس کے بعد وہ ایک بندہ نگرانی کرنے لگ گیا دو بندے جو تھے وہ کروس میں کھرے ہوگے جن کے پاس کلیشن کوفیں تھی باقی جو دو بندے تھے وہ ہماری اوپر والی منزل پہ گئے ہیں وہاں پہ ساری سرچنگ کرنے لگ گئے ہم یہی سمجھتے رہے کہ جیسے کوئی پولیس کے لوگ ہیں کسی بندے کو ڈھونڈ رہے ہیں کسی غلط فہمی میں آیا ہیں اس کی وجہ یہ تھی پولیس کے لوگوں کو سمجھنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں وائلیس ہیٹ تھے اچھا ان کے پاس جیمٹ تھے وہ ہمیں نہیں پتا تھے وہ جیمٹ ہیں کیا ہیں وہ ڈیوائسیز تھی تو ہم انہوں نے پروپر مارکس پہنے ہوئے تھے شلوارے کمیزے پہنی ہوئی تھی تو ہمیں یہی لگا کہ کسی بندے کو ڈھونڈ رہے ہیں ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں کریں ہم آپ کے مداخلت نہیں کریں گے تو پانس سات منٹ کے دوران یہ سارا معاملہ چلتا رہا جب وہ لازٹ ٹائم ہمارے جس میں ہمیں انہوں نے بٹھایا ہوا تھا جیر گمال بنایا ہوا تھا وہاں پہ وہ آتے ہیں اور آ کے پوچھتے ہیں کہ چیزیں کہاں کہاں پڑی ہیں تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ صرف علماری میں ہے تو علماری کھولتے ہیں لوک ہو ہوتے ہیں اس کی چابی مانگتے ہیں ہم چابی دیتے ہیں تو وہ ساری چیزیں لوٹتے ہیں لوٹنے کے بعد دروازہ بند کرتے ہیں دروازہ بند کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جی اگر آپ ہمارا پیچھا کرتے ہیں تو ہم آپ کو مار دیں گے رہی بات جہاں تک موبائل کی یا پولیس سے رابطہ کرنے کی جس دوران وہ آئے ہیں تو ہمارا نہ سگنل آرہے تھے موبائل کے نہ وائی فائی کے سگنل آرہے تھے یہ تمام چیزیں بند ہو چکی تھی اس کے بعد ویڈین ٹو تھری منٹس کے بعد ہم بائیڈ نکلتے ہیں ون فائی پہ کال کرتے ہیں پولیس فالیس دور پہ رسپانڈ کرتی ہے پولیس کے افسران سی ہے یہ کہ افسران تمام پولیس یہاں پہ آتی ہے وہ اپنی کاروائی کا آگاز کر دیتی ہے اور پولیس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو ان کے پاس دیوائس ہے یہ جیمر ہے اور اس طرح کی تمام معلومات پھر ہمیں پولیس اور ڈی ایچے والوں سے ملتی ہیں جس میں ڈی ایچے والے بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایک پہلے بھی واردات کی زیڈ بلوک میں زیڈ بلوک میں جب یہ واردات کر رہے تھے ڈی ایچے کی سکیوٹی وہاں پہ پہنچ جاتی ہے تو ڈی ایچے کی بھی سکیوٹی کو یہ ارگمال بنا کے ان کے ویپن چھین کے اپنے جو جیمر سے وہاں پہنکے چلے جاتے ہیں اچھا مبشر بھائی یہ کتنا ٹائم جو ہے وہ گھر میں رہے اور فیملی سے یا آپ سے کسی قسم کی بات چیت ہوئی ان سے سر یہ بہت ویل ٹرین بندے تھے سات آٹھ منٹ کے اندر انہوں نے پورے گھر میں جو جو چیزیں تھی وہ نکالی ہیں کوئی ٹائم ویسٹ نہیں انہوں نے کیا اور بلکل کسی سے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کی جیسے ہی ان کے وائرلیس سیٹ پہ کوئی آواز آتی تھی وہ بندہ روم سے باہر جاتا تھا اس سے بات کرتا تھا واپس روم میں آ جاتا تھا اس دوران جو باقی دو لوگ تھے وہ ہمارے گیٹ پہ کمرے کے دروازے پہ کھڑے رہے اور ہمارے نگرانی کرتے رہے اور یہ سارا کوئی سات آٹھ منٹ میں کی ہے اور وہ آرام سے گاری میں بیٹھے ہیں اور وہ نکل چکے تھے تو کوئی اس دوران آپ سے جیسے آپ نے کہا کہ بھائی نے تھوڑی سی ریزسٹنس کی کوشش کی کوئی فیملی کے ساتھ آرگومنٹ ہوا ان کا سر جس طرح روایتی ڈاکو ہوتے ہیں آتے ہیں مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں گالی کلوچ کرتے ہیں یا عورت پہ تشدد کرتے ہیں اس طرح کا بلکل انہوں نے کچھ نہیں کیا وہ آئے ہیں انہوں نے ہمیں پکڑا یا ارگمال بنایا اور کہا صرف ہاں کھوموشی سے بیٹھے رہے ہم کھوموشی سے بیٹھ گئے انہوں نے جو بھی چیزیں لینی تھی لیں اس کے بعد وہ چلے گئے پولیس جب تحقیقات کرتی ہیں تو وہ لباس سے لے کر انہوں نے کیا پہنے کیا ان کے ہاتھ میں تھا ہر چیز پولیس کو انیلائز کرتی ہے تو جیسے ان کے پاس ڈیوائز تھے یہ ڈیفرنس گروہ ہے وائرلیس یہ استعمال کرتے ہیں جیسے تاثر یہ جاتا ہے کسی سیکیورٹی ادارے کے لوگ ہیں تو انہوں نے پہنا کیا ہوا تھا کس طرح کے ماسک تھے گلاوز پہنے ہوئے تھے جی انہوں نے گلاوز بھی پہنے ہوئے تھے انہوں نے پروپر فیس ماکس بھی پہنے ہوئے تھے جو پورے ہیٹ کو فیس کو نیک کو کور کرتے ہیں انہوں نے شلوارے کے میزے پہنی ہوئی تھی شوز پہنے ہوئے تھے اور انہوں نے پروپر اپنی جو ایک تیاری کے ساتھ آئے ہوئے تھے شوز کون سے پہنے ہوئے تھے سار انہوں نے شوز اب حسی کی بھی بات ہے بے شک ہمارے ساتھ اس ٹیم بڑا مشکل ٹائم گزر رہا ہے سکیچر کے شوز پہنے ہوئے تھے ان سب نے اور شوز پہنے ہیں پروپر انہوں نے وہ ہاتھ پہ گلفز پہنے ہیں ماکس پہنے ہوئے ہیں شلوارے کمیزے پہنے ہوئے ہیں اور بڑی اچھی لہجے میں وہ بات کر رہے ہیں جب ہم نے میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ روم میں نہ آئیں ہماری فیملی ہے بچے ہیں پریشان ہو رہی ہیں عورتیں ادھر نہ آئیں آپ جو لے نہ لے جائیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ہماری بہن ہے یہ ہماری والدہ ہے ہم مجبور ہیں ہماری والدہ بیمارہ ہم کیا کرے تو اردو میں وہ اس طرح پتھانو والا جو لینگویچہ وہ یوز کر رہے تھے اور وہ بڑے اخلاقی طور پر بھی اچھے لگ رہے تھے اسی طرح ہمارے ایک فیملی میمبر کی اس دوران طبیعت خراب ہونے لگ گی تو ہمیں انہوں نے خود کہا کہ آپ ان کو پانی پلائیں اور بچوں پرشان نہ ہو اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں وہ سب کچھ لوٹ کے لے گئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو جیسے آپ نے کہا کہ وہ خوش اخلاق بننے کوشش کر رہے تھے یہ اس لیے تو نہیں کر رہے تھے تاکہ اگر کوئی فیملی میمبر پیننگ ہوتا ہے تو ان کے لیے مسئلہ بنے گا کیا لگتا آپ کو سر اس میں یہ جب بڑے بھائی نے ان کے ساتھ مضامت کی ہے نا تو کافی شور شرابہ ہوا تو جو بڑے بھائی تھے ان کو ہم نے روکا کہ آپ مضامت نہ کریں ظاہر ہے فیملی ہیں بچے ہماری عورتیں گھر پہ تھی تو ہمیں صرف وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ اس بندے کو روکیں اس کو پکریں اس کو خموش کروائیں کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنے ایک بنا کے آئے تھے مائن کہ ہم نے جانا ہے لوٹنا چلے جانا ہے اگر وہ لوٹنے کے دوران ہم مضامت کرتے کوئی ہمیں نقصان دیتے تو جو ان کا اصل مشن تھا چیزیں لوٹنا پیسہ زیور سب کچھ وہ وہاں کا وہیں رہ جاتا ہے اور قتل و غارت کے بعد وہ بھاگ جاتے ہیں اس دوران آٹھ تس میریٹ میں کوئی ایسا موقع ملا تھا جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم تھا کہ آپ لوگ مضامت کر سکتے تھے کسی ایک کو پکڑ سکتے تھے کوئی ایسا ٹائم آیا تھا اس دوران سر بالکل کوئی ٹائم نہیں آیا وہ اتنے ویل ٹرین تھے اتنے ویل ٹرین تھے کہ انہوں نے تین بندوں نے ہماری ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا آپ کو پتہ ہے روم کا بیڈ روم کا اس میں نگرانی کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ نہ کوئی نام لیا ہے نہ کوئی بات کی ہے ہر بندے کی جو ڈیوٹی تھی وہ اپنے اپنی ڈیوٹی گاہ رہا تھا اس نے ڈیوٹی پوری کی چیزیں سمیٹی سب کچھ لے کے فرار ہو گئے میں نے بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ کے گھر کے باہر بھی سی سی ٹی وی کیمرہز ہیں گلی میں بھی سی سی ٹی وی کیمرہز ہیں تو کیا کوئی ایسی فوٹیج ملی ہے جہاں سے یہ نظر آسکے کہ یہ کب آئے ہیں کب گئے ہیں کون سی گارڈینوں نے استعمال کی ہے سر ابھی تک جو ڈی ایچی کے پاس معلومات ہے ڈی ایچی کی سکیوٹی نے بھی کوشش کی ہے کہ کچھ ویڈیوز لے سکیں تو ایک کیمرہز ہم نے جو چیک کی ہیں جو یہ بیس پچیس منٹ کے دوران ساری واردات ہوئی ہے تو ان کے کیمرہز کی جو ویڈیوز ہیں وہ سکیپ کر جاتی ہیں ایک چار منٹ کا ٹائم جو تھا وہ سکیپ کر گیا پھر ویڈیو سٹارٹ ہوئی پھر دو منٹ کا ٹائم جو تھا وہ سکیپ کر گیا اب یہ ہمیں نہیں پتا یہ اداروں کو بہتر پتا ہوگا کہ یہ جو ویڈیو یا کیمرہز کی جو سکیپ کر رہی ہیں یہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ تھا کیمرہز میں یا ان کے پاس کوئی ایسی ڈیوائسز تھیں جس کے ساتھ موبائل کے نیٹ ورک وائی فائی ڈسکنیکٹ ہو گیا اور شاید کیمرہز کے بھی ڈسکنیکٹ ہو گئی ہیں چیزیں جب آپ کو پتا چلا کہ انہوں نے جہمرز سے ساتھ اور آئین ممکن ہے کہ وہ سی سی ٹی بی فوٹیج بھی انہوں نے جو ہے وہ کچھ کیا ہو تو یہ کیا خیال آیا آپ کا کہ یار اتنے موڈرن ہم تو یہ سنتے تھے کہ پولیس نے بڑی ٹیکنولوجی ہے وہ اڈوانس ہے ٹیکنولوجی میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الارمینگ ہے پولیس کے لیے کیونکہ ان کی کپیسٹی کو چیلنج کیا گیا ڈائریکٹلی تو کتنا الارمینگ تھا ایک تو دیفنیلٹ یہ انسیڈنٹ آپ کے لیے بڑا الارمینگ تھا پریشان ہوئے ساری فیملی پھر جس طریقے سے یہ واردت ہوئی وہ ایزا سیٹیزن آپ کے لیے کتنا وہ سرپرائزنگ اور الارمینگ تھا سار جو ہمیں معلومات ملی ہیں جو جب ہمارے سا واردت ہوئی ہے ہم نے ڈی ایچ اے سے رابطہ کیا ان کی سکیوٹی سے بات کی ہے تو یہ پچھلے بارہ دنوں میں ان کی چوتھی واردت ہے ڈی ایچ اے سکیوٹی کی معلومات کے مطابق اور یہ سیم گاری استعمال کر رہے ہیں ہونڈا سیوی کی استعمال کر رہے ہیں اس میں یہ صرف نمبر پلیٹ چینج کرتے ہیں اور آتے ہیں واردت آتے ہیں اتنا پینک ہوا ہوتا ہے کہ انسان کو تو سمجھ ہی نہیں لگتی کہ یہ کون لوگ ہیں ان کے گھر میں انٹر ہوئے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اور یہ سب کچھ لوٹ کے چلے جاتے ہیں رہی بات پولیس کی پولیس نے تو تعاون کیا ہے ہم سے پولیس تعاون کر بھی رہی ہے لیکن یہ پھر بھی ان کے لئے چیلنجنگ ہے کہ ایک گینگ ایسا ہے جو پچھلے بارہ دنوں سے بار بار واردت کر رہا ہے اور سیم گاری پہ کر رہا ہے اور پھر واردت کرتا ہے اور نکل جاتا ہے اور اس میں کامیاب بھی وہ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ پکرے بھی نہیں جاتے تو یہ تو ایک سوالیاں نشان ہے اداروں پہ کہ اداروں کو چاہیے کہ اگر اس طرح اگر ڈی ایچی کا پورش ایڈیا جہاں پہ سارے وائٹ کالر لوگ رہتے ہیں بڑے لوگ رہتے ہیں افسران رہتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم محفوظ نہیں ہے یہاں پہ بھی ہمارے ساتھ یہ ظلم زیادی ہو رہی ہے تو پھر ہم پاکستان میں میرا نہیں کی حال کے کہیں بھی رہ سکتے ہیں ہمیں یہاں سے سب کچھ چیزیں بیچ کے موو آن ہونے چاہیے ہمیں یہاں سے پاکستان سے چلے جانا چاہیے پولیس کے ساتھ آپ رابطے میں ہیں پولیس کے لئے کتنا سرپرائزنگ تھا کہ وہ جہمرج استعمال کرتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج ان کی ناوٹ کی نہیں ملتی پولیس اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے پولیس کے پاس ان کی پہلے ہی انفرمیشن ہے ساری ان کی واردات کی جو انہوں نے زیڈ بلوک میں کی ڈی ایچے میں یہ اے بلوک میں کی تو پولیس کے پاس تمام ان کی معلومات ہیں ان کا ڈیٹا ہے اور میرے خیال سے یہ ہے کہ پولیس بھی اپنی پوری کوشش کر رہی ہے اور یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں تو اس کو اب روکنا پولیس کا کام ہے اداروں کا کام ہے ہمیں تحفظ بھی پولیس نے دینا ہے تو ہم تو یہی ہے کہ امید لگا سکتے ہیں کہ ہمارے جو ملزمان وہ ان کو جل سے جل پولیس گرفتار کرے گی اور کیفرے کردہ تک پہنچائے گی جی بہت شکریہ مباشر صاحب کہ آپ نے گفت کو سنی اور دیفنیٹلی پولیس کوشش کر رہی ہے کہ اس گینگ کو جو ہے وہ پکڑا جا ساکے لیکن یہ جو گینگ ہے یہ لاہور پولیس کے لیے نہ صرف اس واردات میں جو انہوں نے ڈیوائسز استعمال کی ٹیکنالوجی کا استعمال کی وہ چیلنجنگ ہے بلکہ پچھلے بھی کچھ ریکارڈ کے مطابق پولیس کو یہ شبہ ہے یہ ایک ہی گینگ ہے مختلف روپ میں آتا ہے کبھی یہ دو لوگ ہو جاتے ہیں کبھی پانچ لوگ ہو جاتے ہیں کبھی یہ خود کو سیکیورٹی اہلکار ظاہر کرتے ہیں اور پولیس کو یہ بھی شبہ ہے کہ جو ڈیوائسز انہوں نے استعمال کی ہیں انٹرنیٹ اور سروس کو سسپینڈ کرنے کے لیے موبائل سینگنرز کو جیم کرنے کے لیے یہ افوانستان سے سمغل کی جا سکتی ہیں کیونکہ ایسی کوئی ٹیکنالوجی مارکیٹ میں موجود نہیں ہے جو کہ پرائیویڈ لوگ جو ہیں وہ لے سکیں خرید سکیں اور اس کو پھر اس طرح سے استعمال کر سکیں اب دیکھنا یہ ہے کہ لاہور پولیس جو کہ خود کو بہت موڈرن اور ٹیکنالوجی اورینٹڈ کہتی ہے وہ کب اور کتنے وقت میں اس گینگ کو پکڑتی ہے اور اس کو جو ہے وہ بے نکاب کرتی ہے